شادی پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو پیرز خلق کیا ہر چیز کو خوب مرد اور عورت کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کی فیزیکل نیڈز ہیں اس کے لیے پروردگار نے حلال رشتے بنایا ہے شادی ازدواج عکت جو ہے وہ حلال رشتہ ہے اس حلال رشتے کے بعد صرف کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کہ مثلا آپ صرف ایک نیڈ ہے آپ اس کو پورا کرے ہیں نہیں پھر آنے والی نسل کی پرورش ہے اور یہ پرورش حلال بطن ہی میں ہو سکتی ہے یہ یاد رکھئے گا آپ جب شادی کر رہے ہیں آپ صرف یہ نہ سوچیں خاص طور پر ان کی جن کی شادیاں نہیں ہو چکی ہیں جن کی ہو گئی ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ ایسا ہو دیکھیں شادی صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہے اگر آپ زندہ ہیں آپ کا امام زندہ ہے انسان اگر کوئی مرد لڑکی ڈھونڈ رہا ہے کوئی فیملی لڑکی ڈھونڈ رہی ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ یہ صرف ایک خاتون گھر میں نہیں لارہی ایک لیڈی گھر میں نہیں لے کر آرہی بلکہ آنے والی نسل کی ماں کو گھر میں لارہی ہے اور یہ وہ ماں ہوگی جس کی گود میں امام زمانہ کا سپائی بڑھا ہوگا تو یہاں پر بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ مثلا جن کی آج اولاد ہیں جن کی آج بیٹیاں ہیں اب خاتون کے چند رشتے ہیں ماں ہے بیوی ہے بہن ہے بیٹی ہے یہی رشتے ہیں اس کے ان سب رشتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الوگیٹ ہو رہا ہے اب اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے خاص طور پر اب یہ نہیں شادی ہو رہی ہے اور یقیناً اور جوان اور ہماری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی جو ہے وہ جل سے جل جو ہے وہ شادی فرمائے اجزان مہترہ معاشرہ بہت خرابی کی طرف ہے یہ یاد رکھیے گا کوتا ہی ہم سے ہو رہی ہے ہمیں اپنی آنے والی نسل کے لیے خود سوچنا پڑے گا اگر آج ہم وقت پر شادیاں نہیں کریں گے تو سوسائیٹی میں فساد اور گناہ ہوگا اس میں جو ہے وہ آبین بولے کہ میرا کیا قصور ہے اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے تو مجھے اس کے لیے جتنا جلدی ہو شادی کا انتظام کرنا چاہیے اب کیونکہ میٹلسٹک اور میٹلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ شادی ایسے سے ہو اچھا ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو وہ ان کے ذہن میں بھی آنے والا دولہ کوئی شہزادہ ہو سنو وائٹ کا شہزادہ ہو جو ملے گا ظاہر ہے جب ڈیزنی کی پیداوار ہے نا یہ نسل تو جو پیدا ہو رہی ہے بسکلی ڈیزنی کی پیداوار ہے اب جب ڈیزنی کی پرنسس کی بیگ اور پوسٹر آپ کے گھروں میں ہوں گے تو آپ کو پرنس بھی ویسا ہی چاہیے جو ڈیزنی دے رہا ہے اب وہ تو خواب و خیالوں میں بھی نہیں ملنے والا تو ابھی ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ایسی لگتی ہے تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں ہمارے لئے اہلِ بیت کی زندگی سیرت ہونی چاہیے ابھی یہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں میں خیلی غضر میں قوم دیکھیں فورسی ایرپ ناوی زانہ والی خوب بندے مجہور ہم ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں شادیاں ہماری اپنی مرضی کی ہوتی ہیں ساری جو ہمارا دل چاہے اس میں ہم کچھ بھی کریں اچھا کوئی بات کہیں تو مولانا صاحب ایک ہی تو بیٹی ہے ایک ہی تو بیٹا ہے ابھی یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لوگ نراض ہو جائیں گے اچھا قصیدہ کیا پڑھوانا ہے فران بھائی کو بلائیں گے کسی اور نوہ خان کو بلائیں گے قصیدہ پڑھیں علی کے ساتھ فاطمہ کی شادی قصیدہ یہ پڑھوائیں گے مگر عمل ان کی صیرت میں نہیں کریں گے خب یہ علمیہ ہے یہ یہ علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو تربیت نہیں کرنی ہے آپ اس کو تربیت کریں جب مولا کائنات کی شادی کا وقت آیا تو رسول خدا نے کیا حکم دیا روایات رسول خدا نے کہا کہ علی روغن یعنی آئل اور کھجور یہ آپ کی ذمہ داری ہے گوشت اور روٹیاں میری ذمہ داری ہے آپ یہ ارنج کریں میں یہ ارنج کرتا ہوں مولا متقیان روغن آئل اور کھجور لے کر آئے تاکہ اسے مٹھائی یعنی شیرنی بنائی جا سکے سویٹ بنائی جا سکے رسول خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ مٹھائی بنائی ایک جو گوشت زبا کیا گیا اور روٹیاں تہیہ کی گئیں اور کہا علی جاؤ مسجد میں جا کر اعلان کرو کہ لوگ کھانے پر دعوت میں تشریف لائیں اب مولا متقیان جا رہے ہیں کہ دعوت تو اعلان کریں گے اتنے سارے لوگ اور کھانا تو تھوڑا سا ہے لیکن بھارال انہوں نے اعلان کیا ساری مسجد آ گئی کہ ماشاءاللہ آج بھی مسجد بھری ہوئی ہے اعلان عمومی تھا سب لوگ آ گئے آپ لوگ بھی آ گئے وہاں بھی سب لوگ آ گئے اب مولا متقیان کے اندر یہ ہے کہ یہ سب تو آ گئے تو رسول خدا دل کی بات مولا کی پہچان گئے اور کہا کہ علی نہیں ببرائے نہیں اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت دے گا روایت ہے کہ تقریباً چار ہزار لوگ آئے اور اسی کھانے سے کھا کر گئے یعنی یہ برکت شادی کے اندر رکعت گیا تھے کھانا کھلایا گیا سب کھائے کھانے کا ظرف دلہ دلن کے لئے بھیجوائیا اور جو کچھ باقی تھا وہ کچھ رشتداروں اور اقارب کے لئے بھیجوائیا اب اس میں پوائنٹ کیا ہے شادی کے خرچے میں دلہ دلن دونوں الوالو ہیں کسی ایک کے اوپر لوڈ نہیں ہے رسول خدا اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں سادگی سے شادی ہو رہی ہے سادہ کھانا دیا گیا ہے اور کھانے کے بعد دلہ دلن کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی دیا گیا ہے اور پھر رسول خدا نے بولا کہ اب خلوت کریں خالی کریں تاکہ دلہ دلن جو ہے وہ اکیلے اپنا بگ گزار سکیں عزیزان محترم ابھی اتنا ہم مولا متقیان کو مانتے ہیں بی بی سیدہ کو مانتے ہیں زندگی میں یہ کہاں ہیں یہ لوگ ہماری پریکٹیکل ابھی ہماری حمد نہیں ہوتی ہے سادگی سے کام کرنے کی کیوں سوسائیٹی کیا سوچے گی آج جس سوسائیٹی کے آپ اتنے فکر مند ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ سامل ہوں میں کوئی مارس میں تو نہیں رہتا میں بھی یہی پہ ہوں جس سوسائیٹی کے ہم اتنے فکر مند ہیں یہ سوسائیٹی قیامت میں شفاعت کرے گی شفاعت کون کرے گا بی بی سیدہ کرے گی ان کو راضی رکھنا ہے یا سوسائیٹی کو راضی رکھنا ہے لڑکا جب تک سٹیبلش نہیں ہو جاتا گھر نہیں بن جاتا گاڑی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلانا نہیں ہے ابھی مجھے پچھلے دونوں بڑی حیرت ہوئی میرے ایک دوست ہے میں نے ان سے پوچھا بھائی شادی کہاں وہ بات ود ہو گئی اچھا ہونے میں بڑا خوش ہوا پھر کچھ دن بعد کہنا لگے میں نے کہا کیا ہوا کہنا ہے نہیں بھائی وہ ختم ہو گیا میں نے کہا کیوں ابھی تو بات بن رہی تھی اور آپ کی تو کہتا ہے وہ کچھ دن ہوا خاتون نے مجھے فون میسج کیے کہ بھائی ہم رہیں گے یہاں ہنیمون یہاں منانے جائیں گے فلانا یہاں کریں گے فلانا یہاں کریں گے میں نے کہا مطلب یہ کیسی بات ہے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی میڈیا ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو ہم ڈرامے یا جو بھی ہے بہرحال میں آپ کو نہیں گلوں گا آپ لوگ دیکھتے ہیں کوئی اور لوگ دیکھتے ہیں یہ ہم لوگ بس تھوڑی دیر کے لیے مذہبی بنتے ہیں اس کے بعد زندگی پوری وہی ہے برینڈڈ چل رہی ہے ہر چیز یہاں سے تیار ہونا ہے وہاں سے تیار ہونا ہے مجھے یہاں کا نہیں پتا جو پاکستان ہندوستان میں فلانی جگہ سے تیار نہیں ہوئی تو بس ہم کوئی بات نہیں ہے خاتون کی اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ موہ پہ جو بھی لگائیں گے تھوڑی دیر میں وہ اچھا رونا بھی نہیں ہے خاتون نے رخصتی وقت اب تو اتنا موڈرن ہو گیا ہے رونا نہیں ہے کیوں اتنا مہنگا میک اپ ہے خراب ہو جائے گا خب یہ کیوں ہے یہ جب کہ اسی روایات میں جو میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ جب رسول خدا بی بی سیدہ کے خدمت میں بی بی پہنچی ہیں تو بی بی پہ شرم اور حیاء کی وجہ سے لرزہ تاری تھا یعنی بیٹی کے اوپر شرم اور حیاء کی وجہ سے لرزہ تاری تھا رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ آپ کو قیامت کی لغزش سے بچائے بیٹا یعنی یہ یعنی ہم میں بتا رہا ہوں سیرت بہت امپورٹنٹ ہے اچھا یہ کیسے ہوگا مولان صاحب یہ آپ تو کہہ کے چلے جائیں گے ہم کیا کریں آپ کی باتیں تھوڑی میٹی میٹی ہوتی ہیں آپ ہمیں میٹی میٹی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں ہم کیا کریں ہم یہ کریں کہ ہم اپنی گھر کے اندر جب میری بیٹی ہے تو میں پہلے دن سے اس کی تربیت کروں میں پہلے دن سے اس کو رول موڈل حضرت سیدہ دوں پہلے دن سے اس کو رول موڈل حضرت سکینہ دوں پہلے دن سے اسے رول موڈل حضرت زینب دوں حضرت محصومہ دوں رول موڈل دیں اب تو حالت ہی ہوگی مولانا صاحب نام بتائیں بیٹی کا یہی نام ہے جو اہل بیت کے نہیں مولانا صاحب کو موڈرن نام بتائیں اب یہ موڈرن نام کہاں سے لے کر آئے نہیں وہ کچھ ایزے میزے اور اس طرح کے نام ہوں کچھ ہوں عزان محترم انسان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے کردار سے پہچانا جاتا ہے نام کے اثرات ہوتے ہیں وہ گھر ہی کیا جس گھر میں فاطمہ نہ ہو وہ گھر ہی کیا جس میں محمد نہ ہو وہ گھر ہی کیا جس میں علی نہ ہو بھائی دشمن یہی تو چاہتا ہے اس کو اس وقت بھی علی سے مشکل تھی آج بھی علی سے مشکل ہے مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں آگر آج ہم اور آپ مورڈنائزیشن کی چکر میں ان ناموں کو وہاں سا یہ بہت ریلیجیس نیمز ہیں تو پھر دنیا میں کتے دن زندہ ہیں روایت ہے کہ جو جنت کا دروازہ ہے اس پہ چاندنی کا کونٹھی لگی ہوئی ہے جو کھٹ کھٹ آتے ہیں نا وہ اس کو جب کھٹ کھٹ آیا جائے گا تو یا علی کی آواز آئے گی تو اگر آپ علی سے اس دنیا سے بھاگیں گے تو آخرت میں کہاں جائیں گے جگہ کوئی نہیں ہے تو بہتر ہے اس دنیا میں بھی علی کے ساتھ رہیں اور آخرت میں تو ویسے بھی انشاءاللہ مولا کے ساتھ ہی رہیں گے رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے اتنے قریب رہے گا کتنے تو رسول خدا نے انگلیوں کا علشانہ کیا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی عزیزان مہترم بیٹی ہونا گھبرانا نہیں ہے بیٹی اگر آپ اچھی پرورش کر کے معاشرے کو دیں گے تو وہ ایک لیڈی اپنے شہر کو اپنے اولاد کو اور اپنے باپ کو تینوں کو جنت لے کے جا سکتی ہے ہم اس طرح پرورش کریں اب ہمیں کس چیزوں کی طرف عزیزان مہترم جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ آسان نہیں ہم نے اصل میں بہت کچھ ایزی لے لیا ہے سکول اچھا ہو یہ اچھا ہو گھر میں ہم اتنا یقیناً آپ توجہ دیتے ہوں گے لیکن جو ابھی ضرورت ہے وقت کے امام کے لیے وہ بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے دیکھیں دشمن اسلام کا جو ہے وہ پوری محنت کر رہا ہے پوری کوشش کر رہا ہے وہ چاہے دجال کے لیے کر رہا ہو چاہے وہ انٹی کرسٹ کے لیے کر رہا ہو کسی کے لیے بھی کر رہا ہو وہ اپنی پوری محنت کر رہا ہے اچھا وہ اسی حساب سے پرورش بھی کر رہا ہے پرہائی بھی دے رہا ہے ایجوکیشن بھی دے رہا ہے اور ہماری اولاد ہماری اولاد اور نسل کو بھی خراب کر رہا ہے یہ سب سوشل میڈیا یہ گیم یہ ساری چیزیں انوالو ہیں کتنے گیم آج کل اتنے انوالو ہیں کہ لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں اس کے اور ہر آدمی جو وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر کھیل رہا ہے دو آدمی بات نہیں کر رہے ہیں ذہنوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے ایسے ایسے گیمز ہیں کہ میں نام لوں گا تو پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں مولانا آپ کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے سارے ناموں کا ان سارے غاموں کا میں نام نہیں لیتا گیموں کا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کون سا گیم کھیل رہے ہیں ایک ہمارے دوست میں گیا ایک ملک میں انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا تھوڑے تھوڑے دنوں بعد مجھ سے کریڈٹ کارڈ کا نمبر مانگ رہا ہے تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیوں مانگ رہے ہو کہا وہ گیم میں چیزیں خرید نہیں ہے کہا بیٹا گیم تو فری ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا کہ نہیں گیم فری ہے اس کے بعد آگے اب کچھ بھی کرنا ہے تو پیسے دینے پڑا جاتے ہیں تو کہتا ہے میں نے ایک دن دیکھو کہ یہ گیم ہے کیا تو دیکھا وہ گیم مار دھار ہے مارنا کلنگ اب وہ ذہن کی تربیت کر رہے ہیں ذہن کو صفاق بنا رہے ہیں اچھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے لڑکی کا انتخاب کیا ہوا ہے یعنی جو اندر وہ ہمزاد ہے کیونکہ دیکھیں جو گیم ہوتا ہے اس میں آپ خود اندر ہیں نا جب آپ زیادہ کلتے ہیں تو آپ کی زندگی وہ ہی یعنی ورچول لائف وہ ہو جاتی ہے کہا اس نے لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو میں نے اسے پوچھا بیٹا تو لڑکے کا انتخاب کرو تم لڑکے ہو کہا نہیں اس میں بہت پاور ہے اس میں ساری چیزیں ہیں دیکھا آپ نے لیکن کیونکہ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آئے گی دشمن پچاس سو سال کی پلیننگ سے چل رہا ہے ہم سے پانچ دن کی پلیننگ نہیں ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد امام زمانہ کی اولاد ہو امام زمانہ کا سپاہی ہمیں چند چیزوں کی طرف فیو فیکٹرز ویری امپورٹنٹ ریجز فیکٹر تربیت میں بہت امپورٹنٹ ہے دین ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ بچہ یا بچی دیندار ہے تو یہ اپنی تنہائی میں اپنے خلوت میں خدا کا خوف رکھے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ایک بچے کو خدا اس کے وجود میں پینٹریٹ کر دیں وہ چاہے دنیا کے کسی بھی مقام میں ہوگا وہ خدا کے آگے حاضر رہے گا دین بہت ضروری ہے دوسری اس کو اخلاق سکھائیں اخلاق کی ٹیچنگ بہت امپورٹنٹ ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا اس سے پوچھا گیا ہے یہ جو چہک ماں علی بابا کا جو سیو ہے اس سے پوچھا گیا کہ آنے والے ٹائم میں کیا کریں تو اس نے بھی یہی بولا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا انٹرپینئور ہے اس نے بولا ہے کہ آنے والا ٹائم مشین کا ٹائم ہے مشینز کام کریں گی ابھی بھی آپ کے سامنے آپ سب مشین کام کر رہی ہیں کہا مشینز کی نالج سے انسان جیت نہیں سکتا لیکن اگر ہم اپنی نسل کو اخلاق سکھائیں گے مشین کے پاس اخلاق نہیں ہے اخلاق سکھائیں اخلاق کیوں پورٹنٹ ہے اخلاق اس لیے کہ آپ ایک ایسی کمیلٹی میں رہتے ہیں جہاں مسلم بھی ہے نون مسلم بھی ہے کرشن بھی ہے ہندو بھی ہے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے تو یہاں آپ کو آپ کا اخلاق جو ہے وہ کامیاب کرے گا موسیقی